السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان لوگوں کے لئے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لئے کچھ خاص نصیحت فرمائی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ حج کا ارادہ رکھنے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو حج کے سفر کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگ کون سے لوگ ہیں عام مسلمان ہیں عام مسلمانوں میں آپ کسی سے سوال کریں گے پوچھیں گے کہ آپ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم میں سے اکثریت یہی جواب دے گی کہ ہاں الحمدللہ ہم انشاءاللہ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں حج کا ارادہ رکھتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی حج کے سفر کی طاقت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں سہت و تندرستی بھی دے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے انہیں مال اور پیسے بھی دیئے ہیں تو اصل میں یہ نصیحت انہی لوگوں کے لئے ہے جو لوگ حج کے سفر کی طاقت رکھتے ہیں ان سے کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے ان سے کوئی سستی نہ ہو جائے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے نصیحت فرمائی ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2883 یعنی 2883 ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے حج کا قصد کرے اسے چاہیے کہ اس نیک کام میں جلدی کرے یعنی اس نیک کام میں تاخیر نہ کرے اس نیک کام میں حیلے اور بہانے نہ تلاش کرے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں بھی گھر بنانا ہے ابھی شادی کرنی ہے ابھی یہ کام ہے ابھی وہ کام ہے لوگ اس طرح سے اپنے حج کو ٹالتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے سہت و تندرستی دی ہے رب العالمین نے روپے اور پیسے دیے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں حیلے اور بہانے سے کام لیتے ہیں تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے ایسے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر تم جان بوچ کر کے لیٹ کرو گے جان بوچ کر کے تاخیر کرو گے تو تمہارا نقصان ہو سکتا ہے وہ کیا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَدُ الْمَرِيدُ کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا شخص بیمار ہو جائے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری کی صورت میں کیا ہوگا وہ حج کا سفر نہیں کر پائے گا کوئی شخص تال دیا کہ اس سال نہیں حج کریں گے اگلے سال کریں گے یا بعد میں کر لیں گے اب وہ بیمار ہو گیا تو بیماری کی ویسے وہ سفر پر نہیں جا سکتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ لیٹ نہ کرے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات رشاد فرمائی جو دوسری نصیحت کی وہ کیا ہے وَتَضِلُّ الظَّالَّتُ اور اس کی سواری گم ہو جائے یعنی ایک رکاوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو سواری تھی وہ گم ہو جائے اصل میں اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں لوگ اپنی سواری سے سفر کے لیے جائے کرتے تھے آج بھی جو عرب ممالک میں رہتے ہیں یا مکت المقرمہ کے آس پاس کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ لوگ آج بھی اپنے پرسنل گاڑی سے اپنی پرسنل سواری سے حج کے سفر پر جاتے ہیں تو اس زمانے میں لوگ اونٹ یا اسی طرح سے گھوڑے وغیرہ سے سفر کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ لیٹ کرتا ہے جانبوچ کر کے تو ہو سکتا ہے آگے سال اس کی سواری اس کے پاس محفوظ نہ رہے سواری گم ہو جائے یا غائب ہو جائے تو وہ سفر نہیں کر پائے گا حج نہیں کر پائے گا آج کے دور میں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج لوگ کے پاس روپے اور پیسے ہیں لوگ جانبوچ کر کے حج کے سفر کو ٹالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہو سکتا ہے آئندہ پیسہ نہ رہے تو انسان حج کے سفر پر نہیں جا پائے گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاخیر نہ کرو چاہیے کہ تم جلدی کر لو اس نے کام میں تاخیر نہ کرو تیسری نصیحت جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہے وَتَعْرِضُ الْحَاجَتُ اور کوئی ضرورت نہ پیش آ جائے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی امرجنسی آ سکتی ہے اچانک کوئی میڈیکل ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اسی طریقے سے کوئی گھر وغیرہ کا معاملہ آ سکتا ہے گھر گر گیا گھر بنانا ہے وغیرہ یعنی کوئی نہ کوئی وجہ سے اس کا جو پیسہ ہے جو آج اس کی طاقت ہے سہت کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے سفر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کل اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اسی لئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ لیٹ اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے خلاصہ کیا ہے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج سال بھر میں صرف ایک بار ہوتا ہے کب ہوتا ہے اس کے مخصوص ایام میں وہ ایام کون سے ہیں آٹھ دل ہجہ سے لے کر تیرہ دل ہجہ یہ گویا کہ پانچ دن حج کے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ کوئی بارہ دل ہجہ کو واپس آنا چاہے تو واپس آ سکتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ سال بھر میں ایک موقع ہے اگر کوئی جان بجھ کر کے اپنی سستی اور کاہلی کے وجہ سے حج نہیں کر پاتا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے وعید فرمائی ہے کیونکہ حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے حج جس کے افر فرض ہے اس کے لئے کرنا ضروری ہے اگر جان بجھ کر کے وہ حج نہیں کرتا ہے تو جان بجھ کر کے ایک فرائز کا ایک فرض عبادت کا چھوڑنے والا وہ کہلائے گا اور ایسا شخص اللہ رب العالمین کیا سخت گنہگار ہے اللہ رب العالمین کیا اس کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے اس لئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا نصیحت فرمائی ہے کہ حج کا ارادہ رکھتے ہو استطاعت ہے تو حج کرنے میں تاخیر نہ کرو جلدی کرو تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں طاقت دی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو استطاعت دی ہے تو ہمیں حج کے سفر میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی سے جلدی اپنا حج کا فریضہ ادا کر لینا چاہیے رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ اگر ہم حج کی طاقت رکھتے ہیں تو حج کے سفر میں جلدی کریں جو لوگ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں رب العالمین ان کے حج کو مقبول بنائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن